موسیقی آگے بڑھتے ہیں اور اب خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے ہمارا رپورٹر محمد مختار سوالگی کس رپورٹ کے مطابق میلسی شہر میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار شہر کے دکانداروں نے اپنے اپنے دکانوں کے سامنے دونوں جانب سے بیس بیس فٹ تک سڑک پر ناجائز قبضہ جمع لیا جبکہ ریڈی مافیا نے شہر کے مین بزاروں کو یرغمال بنا کر شہریوں کا ناک میں دم کر دیا میلسی شہر کے کشمیر چوک اور ریلوے کراسنگ چوک پر صورتحال سب سے بہتر ہے جہاں ریلوے فارٹک کے اندیل اور ٹریک کے درمیان بھی قبضہ مافیا نے پختہ تھڑے اور ریڈیاں لگا کر قبضہ جمع رکھا ہے ٹرین آنے کے صورت میں پہلے ان ریڈیوں کو باہر نکالا جاتا ہے اور فارٹک کھلتے ہی یہی دوبارہ قابض ہو جاتے ہیں ملتان روڈ پر بنائے گئے ڈائیوار اور ڈیوائیڈر کے ساتھ ساتھ بھی دونوں جانب ریڈی مافیا نے قبضہ جمع کر سڑک کو تنگلی میں بدل دیا کشمیر چوک میں بھی میلسی مائنز پر لاکھوں روپیا کی گرانڈ سے توسیح کی گئی پول پر دونوں جانب سے قبضہ مافیا نے قبضہ جمع لیا اور ناجائز چینک کی رکشہ سٹینڈ بھی اسی مقام پر بنا ہوا ہے جہاں شہر کے بدنام لوگ بھتا لے کر سریعام منٹر سائیکل رکشے چلوانی میں مصروف ہیں ٹریفک پولیس کے ہلکار اور مینسپل کمیٹر کے حکام خاموش تمہ سائی بنے ہوئے ہیں جسی شہر میں ٹریفک کے صورتحال بہتر ہو سکی ہے کئی دفعہ میڈیا میں یہ مسئلہ ہائلائٹ ہوا عوام نے احتیاج بھی کیا لیکن کبھی کبھار عوام اور میڈیا میں دکھاوے کے لئے اس مافیا کے خلاف بظاہر آپریشن ہوتے ہیں اور صرف چندھی لمباد وہی صورتحال پھر سے ہو جاتی ہے اگر کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر اپنے فرائز کیا تو مجبور ہو کر حقیقت میں اس مافیا کے خلاف کار روائی کی کوشش کرے تو اگلے ہی دن یہ طاقتور مافیا اس کا تبادلہ کروا دیتے ہیں شہریوں نے وزیر ٹرانسپورٹ اور لفٹی کمیشنر سے تجاوزات اور غیر قانونی اڈوں کے خلاف فوری طور پر ایکشن لینے کی درخواست کی ہے